بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے میں زباقہ سزگر اس ویڈیو کے اندر ہم لیڈی کے ایڈیٹ کورس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹ ایریا وہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کون کون سے ڈوکیمنٹس چاہیے ہوں اور اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہ ویریفائی نہ ہو تو پھر آپ کس طرح اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سی جی پی ہے اور پورے اوورال اکڈیمک کریئر کے اندر اگر ایک بھی تھرڈ ڈیویز ہوتی ہے تو ریجیکٹ ہو جائیں گی اور اگر ایک بھی پرائیویٹ ڈگری ہوتی ہے تو بھی ریجیکٹ ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ کو ان کا نہیں پتا تو اپلائی ہونے کے بعد جب وہاں پر آپ سینٹر میں جائیں گی ایون کے ٹیسٹ ہو بھی جائیں گے نا تو بھی آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا آہ کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک اینڈیٹ نے پی اے میں کے اندر جنب اپلائی کیا تھ تھا وہ انیشل ٹیسٹ بھی انہوں نے پاس کر لیا اپنا فیزیکل میڈیکل بھی پاس کر لیا انٹرویو بھی پاس کر لیا انٹرویو کے بعد دوبارہ ڈاکیمنٹس کے جو نا گو تھو کیا جاتا ہے تو پتا چلا جو انٹر میڈیٹ کے مارک سے وہ ففٹی فائی پرسنٹ منیموم ریکوئر ہوتے ہیں لیکن اس نے ففٹی آہ اس کے ففٹی فور تھے لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک جو نا وہ پرسنٹیج بڑھا کے ففٹی فائی پہ اپلائی کیا ہوا تھا کیونکہ اپلائی نہیں ہ ہوتا ففٹی فور پہ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وہاں سے اس کو نکال دیا کہ ایک پرسنٹ آپ کا کم تھا اور آپ کا جو ہے وہ ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ آپ فلفل ہی نہیں کر دے تو اس طرح اگر آپ اپلائی کرتی ہیں اپلائی تو ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا چلے بھی کسی بھی سرچ براؤزر پر آج اور وہاں پر لکھیں جوائن پاک آرمی لکھنے کے بعد آپ جیسے سرچ پر کلک کریں گی آپ کے سامنے ان کی افیشل جن ویب سیٹ یہاں پر یہ نظر آ جائے گی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے اس کی کورس کی ڈیٹیل جانا وہ شروع کرنے کے اگر آپ نے لیڈی کورس ٹونٹی فائیو کی کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے تو ہماری جانا وہ ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں گوگل میٹ پہ جس کو آپ کو انٹیلیجنس کا وربل نون وربل سوف فیصد ہماری گارنٹی ہے کہ جو پی ڈی ایف کے نوٹس دیں گے جو پڑھایا جائے گا اسی میں سے آئے گا ادروائز آپ ا اور اس کے بعد جو ہے انگلیج کی اکیڈیمک جو ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے اس کا اکیڈیمک بھی ہم آپ کو جانا وہ پروائیڈ کریں گے تو یہ ساری پریپریشن آپ کو ڈیلی لائیو کلاسز کے انترک کروائی جائے گی اس کے علاوہ آپ کے جانا وہ پی ڈی ایف کے نوٹس دیے جائیں گے موگ ٹیسٹ بھی آپ کے لیے جائیں گے اور یہ موگ ٹیسٹ جو ہے نا یہ بالکل وہی ہوں گے جو کہ آپ کا لیڈی کریڈ کورس کے اندر کمپ کر سکتی ہیں یہ پرمنٹ ہے اور یہاں پر یہ ٹیمپریری نمبر ہے مطلب اس سے پہلے اس کے جو ہے نا وہ یہاں پر کچھ ایڈز وغیرہ بھی شو ہوتی ہیں اور ایڈ کے اوپر لیڈی کورس لکھا ہوتا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گی تو آپ کے سامنے ڈیٹیل جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں یہ تھوڑی سی جو نا وہ لوڈنگ لیتا ہے اس کے بعد جو نا وہ آپ کے سامنے کچھ ایڈز جو ہو جاتی ہیں یہاں پر جیسے یہ ہم ہمارے پاس ہے اور اس کے اندر یہاں پر یہ لیڈی کاریڈ کورس کی ویو ڈیٹیلز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے ساب نے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی ڈیٹیل کون کون سی ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں جی ڈیٹیل میں آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ ایج آ جاتی ہے ایج کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹوانٹی ایٹ یئر میکسیم ایج ہونے چاہیے یعنی کہ اٹھائی سال سے پہلے پہلے جتنی بھی ایج آپ اپلائی کر سکتی ہے لیکن اٹھائی سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ٹوانٹی ایٹ سے کم ہونی چاہیے اور بھی وہ بھی فرسٹ ویمبر ٹو تھاوزنٹ آہ ٹوانٹی فور تک آپ کی جو ہے وہ اٹھائی سال ہونے چاہیے اس کے بعد جی جو سٹیٹس ہے وہ ان میریڈ ہونا چاہیے کوئی ڈا وہ ڈائیورس سیپریٹڈ وغیرہ یا میریڈ والا اپلائی نہیں کر سکتی اس کے بعد جینڈر تو ہے یہ فیمیل کے لیے اور منیوم جو ہائٹ ہے وہ فائی فیٹ اور تقریبا مطلب وان فیفٹی ٹو پوائنٹ فور سینٹی میٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ فائی فیٹ سے ایک انچ بھی اگر آپ کی کم ہوگی تو ریجیکٹ کر دیا جائیں گے جو آپ کا ویٹ ہے اس کو بوڈی میس پر انڈیکس کہتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے جو اپنے سرچ براؤزر پر آپ کے سامنے ہماری ویب سیٹ آ جائے گی ویب سیٹ اوپن کریں گے تو آگے بی ایم آئی لکھا ہوگا یہاں پر یہ اینڈ پر بی ایم آئی یہاں پر آپ کو شاید نظر آ رہا ہو تو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ویٹ کا ایک کیلکولیٹر شو ہوگا اس کے اندر آپ نے ویٹ لکھ دینا ہے مثال کے طور پر میں فیفٹی لکھتا ہوں اور فیٹ لکھتا ہوں اپنی ہائٹ فائی فور لکھ دیتا ہوں اور سامنٹ کر دیتا ہوں جیسے سامنٹ کروں گا تو یہ مجھے گرین کلر کا دے رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا یو آر ہیلتی تو اسی طرح آپ کو اپنی ویٹ کا پتہ چل جائے گا اگر میں یہاں پر اپنا ویٹ جو ہے وہ فورٹی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سامنٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آگے یو آر انڈر ویٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا ویٹ جو ہے آپ گین کرنا ہے اسی طرح ویٹ لوز کا ہے تو یہ آپ نے وہاں سے چیک کر لینا ہے آگے جی مین چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اس دفعہ ٹویلیف جون سے لے کر ہمارے پاس نائنٹھ آف جولائی تک اوپن رہے گی آپ اپلائی کر سکتی ہیں پریلیمنٹی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے فیفٹین جولائی سے سٹارٹ ہوں گے اور ہمارے چوبیس چولائی تک یعنی کہ نو دن کے اندر اندر لیڈک ایڈیڈ کورس کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس سے آگے جو ہے وہ میں آپ کو کچھ اور مین چیزیں بتا دیتا ہوں اب دھیان سے دیکھنا ابھی جو میں آپ کو چیزیں جو نہ وہ بتانے جا رہا ہوں ابھی ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے یہاں پر وہ آ جاتا ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ جیسی الیجیبیلٹی کنڈیشن کے اندر سیکنڈ نمبر پر میں یہاں پر یہاں پر میں نے سیکنڈ نمبر پر کلک کیا ہے الیجیبیلٹی کنڈیشن کے اندر اور یہاں پر اب آپ نے جو ہنا وہ چیز دیکھنی ہے غور کرنا ہے اس پر سب سے نیچے آ جائیں یہ والا مینیوم سی جی پی جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے جو پہلا پوائنٹ ہے باقی ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن پوائنٹ نمبر کنڈیشن کی ہوتی ہے وہاں پر پرسنٹیج کا ہوتا ہے تو سکسٹی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ بیچلر کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہی فکس کرائیٹیری یہی منیمم ہے اس سے اوپر ہے تو بہت اچھا ہے لیکن یہ آپ کا ہونا لازمی ہے آگے جی آپ میں سے کسی نے ایم فیل کیا ہوا ہے یہ ایم ایس کیا ہوا ہے اس کو پریفرنس دی جائے گی پریفرنس سے کیا مراد ہے ہے مثال کے طور پر ون سیٹ ہے اور دو کینڈیٹس پاس ہوگی ہے اب دو کینڈیٹس جو ہیں اب اس میں سے سیلیکشن ہونی ایک نے ایم فیل کیا ہوا ہے اور ایک نے کیا ہوا ہے بی ایس تو اب ایم فیل والی کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی لیکن اوورال اکڈیمک پرفارمس اگر ان کی برابر ہے اگر انٹیلیجنس آپ کا ایکوال ہے اگر آپ کے اکڈیمک ایکوال ہے آپ کی اوورال پرفارمس ایکوال ہے تو پھر ایکوال ہونے کے باوجود ایم فیل والوں کو پریفرنس دی جائے گی دو پوائنٹ ہو گا تھرڈ بہت زیادہ امپورٹن ہے انتہائی زیادہ اس کو سمجھے گا نو تھرڈ ڈیویزن آر گریڈ ڈی مطلب آپ کا میٹرک انٹر اور گریجویشن تین ڈگریز کے اندر ڈی جو ہے وہ گریڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ تھرڈ ڈیویزن نہیں ہونے چاہیے ایک بھی تھرڈ ڈیویزن اگر مطلب تینوں کی اندر ایک بھی تھرڈ ڈیویزن نہیں ہونے چاہیے کسی کی تین ڈگریز ہوتی کسی کی چار ڈگریز ہوتی بھی اے بھی کسی نے کیا ہوتا تو بی اے کے اندر بچائے آ گیا تو پھر اپلائی نہیں کر سکتی یہ تو ہو گیا ہمارا سیدھا سیدھا کرائیٹری لیکن اگر سیکنڈ ڈیویزن ہے سیکنڈ ڈیویزن سے مرادتا ہے گریڈ ڈی اب گریڈ ڈی یا گریڈ ڈی سے ہرگز یہ مراد نہیں دے آور آرزی آیو ارزولٹ ہوتا ہے اینڈ والا وہ والا اب ایک سیکن ڈ ویئن ایک سیکنڈ ٹی لیسے مراد ہے آپ کی مٹرک کے اندر چلے باقی ساراں کہ اندر آپ کے ایک سیکنڈ ڈ اینڈ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کے بعد تین ڈگریز کے اندر اگر لوڈا اور اندر کی اندر آپ کی ایک ڈیگری کے اندر اگر اندر ایک سیکنڈ ڈویئن ہے تو ایکیپٹی بل ہے یہ سمجھا کہ throughout the academic career آپ کے academic career کے اندر یہ سارا process جو میں بتا رہا ہوں یہ پورے academic career کے اندر metric, inter, BA بھی اگر کیا ہوا ہے MS اور MPhil اور bachelor بغیرانہ سارا کچھ آ جائے تھا بیچ میں candidates only graduated from HEC recognized universities آپ کی جو university ہے آپ کی جو degree ہے وہ HEC سے recognized ہونی چاہیے مطلب fake کچھ ہوتی ہے نا ہمارے ہم پتا چلتا ہے جی سرگودہ کی کچھ university degrees fake نکل گئی ہیں تو وہ پھر apply نہیں کر سکتی candidate's acquired qualification as private student is not eligible private والی چاہے آپ نے metric private کیا تھا intermediate کیا تھا کچھ بھی اگر آپ نے private کیا ہے metric کے بعد بعد including metric آپ reject ہیں مطلب آپ apply نہیں کر سکتی یہ تو ہو گیا کچھ main چیزیں جو میں آپ کو point بتانا چاہ رہا تھا اب ہم کچھ اور main چیزیں یہاں پر discuss کر لیتے ہیں اب اس کو دھیان سے دیکھیں documents کون سے لے کے جانے ہیں ویریفائی کروانے کہاں سے کون کون سے کروانے ہیں کافی candidates کو اس کے بارے میں جو نا وہ مشکل ہوتی ہے تو ہم یہاں پر جو نا وہ چیک کر لیتے ہیں چلے جی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس ہے academic career کے لحاظ documents کی attestation کے دیکھ رہے ہیں تو second last documents required AS&RC center میں لکھے ہوتے ہیں چلے جی میں تھوڑا سا اس کو جو نا وہ zoom up کر لیتا ہوں تو آرکے جو نا وہ ہم easy سے اس کو جو نا وہ پڑھ سکیں تو ہمارے پاس آگیا جی documents اب میرے جو ہے نا وہ جتنے بھی یہاں پر میں بتاؤں گا اب اس کے اندر یہ سب سے پہلا step کیا کہتا ہے کہ candidates will deposit the following documents with the army selection and recruitment centers AS&RC جو نیچے جتنے بھی documents لکھے ہوئے بھی آپ نے لے کے جانے لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر اگر آپ نہیں بھی لے کے جاتی ہیں تو آئی ایس اس بھی جانے لے کے جانے ہیں وہ لے کے جانے ہیں آپ نے original certificate detail market آپ نے اپنے میٹرک کی سند certificate original result کار نہیں کہہ رہا سند کہہ رہا ہوں میٹرک intermediate اور آپ کی جو ڈگری ہے ایچی سی سے ویریفائی ہوئی ہوئی جو بیچلر کی یہ آپ نے لے کے جانے ہیں تین ڈگریز کا میں نے آپ کو بتایا یہاں پر آپ سے original certificate ساروں کے لے کے جانے ہیں کوئی photocopy وغیرہ نا بھی لے کے جائیں گے تو چل جائے گا اور original کو کبھی تیسٹیشن نہیں ضرورت نہیں ہوتی تیسٹ نہیں کروانا آپ نے سیدھا پکڑنا ہے سند کو میٹرک کی سند کو ریزلٹ کار نہیں لے کے جانے میٹرک کی سند اگر سند نہیں ہے تو ریزلٹ کار لے کے جا سکتی ہیں پھر آئی ایس اس بی کے اندر تو آپ کو سند لے کے جانے پڑے گی لیکن وہاں پر جو requirement ہوتی ہے وہ آپ کی original certificate سند کی ہوتی ہے آپ board سے منگوا سکتی ہیں تین میں نے آپ کو بتا دی آگے جی آگے candidate serving مطلب اگر کوئی بھی department کے اندر آپ پہلے سے serve کر رہی ہیں تو پھر noc no objection certificate آپ کو لے کے جانا پڑے گا پھر attested photocopy of the domicile domicile کی photocopy آپ نے کروانی ہے اور اس کو attested کروانا ہے کسی بھی 16 17 18 year کے جو gusted officer ہوتا ہے جس کو ہم جو government کا ہوتا ہے وہ police کے اندر ہو سکتا ہے وہ بینک کے اندر ہو سکتا ہے وہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم کو education کے اندر ہو سکتا ہے وہ حضرات کے اندر ہو سکتا وہ کہیں بھی بھی ہے وہ even child labor inspector ہو سکتے اس سے آپ نے اس کو attested کروانا ہے ٹھیک photocopies of computer national identity card آپ نے اپنا nic cnic اس کی بھی photocopies کروا اس کو attested کروانا سٹیمپ لگوانا ہے six colored photo dually attested front and back آپ نے 6 photos لینی اپنی fresh لینی ہے یہ بچپن کے لگا دینی ہے fresh اپنے photos بنوانی ہے اس کو dually سے مراد ہے فرنٹ and back آپ کے face کے اوپر جہاں پر ہے وہاں پر سٹمپ لگی اور اس کی بیک پہ جہاں پر وہ white color کا ہوتا ہے وہ passport size ہوں 6 ہوں و dually attested باقی سارے documents آپ نے ایک طرف سے attested کروانے ہے صرف photos کو دو طرف سے attested کروانے آگے جی candidates must bring their degrees duly verified by the HEC آپ کئی candidates کی ڈگری نہیں ہوتی اس کے پاس transcript ہوتی ہے وہ آپ سیمیسٹر ہوتا اس کا result نہیں آیا ہوتا ٹھیک ہے وہ ہوتی سے signature کروانے اپنی transcript پر لے کے جائیں اگر آپ کی ڈگری ہے تو HEC appointment لے لے appointment لے کے آپ ٹی سینڈ کریں وہ آپ کی ویریفکیشن کر دیں ابھی کروانے ٹھیک آپ کو پچیس سے تیس دن لگ جاتے ہیں تو آپ ابھی کروانے اگر جو ہے بعد میں نہیں بھی ہوتی کسی قسم کی تو پھر بھی آپ کو ٹائم دیتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے اس لیے یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ابھی ویریفائی کروانے بعد میں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آگے ہمارے پاس ایرمی سیلیکشن ایڈنٹی سیکسی ایڈنٹی 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 مطلب جو بھی آپ انفرمیشن پوٹ وغیرہ رکی ہے وہ ساری ایڈنٹی 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 ہوں ایڈنٹی پی کھ آگے �� نیو کروائیں ٹھیک ہے جس طرح لکھا ہے اس طرح اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کیا آگیا اب میں آپ کو تھوڑا سمب کر دیتا ہوں دھیان سے سنیے کو جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں میٹرک کی صند ہوگی انٹر کی صند ہوگی اور آپ کی بیچلر کی ڈگری ہوگی تینوں آپ نے جو جنون ہوں گی وہ لے کے جانے ہیں ایک چیز آگے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کے جو آہ فوٹو کوپی ڈومیسائل کی تین آپ کی ڈگریز ہوگی ایک جو نا وہ فوٹو کوپی ہوگی کس کی ڈومیسائل کی ویسے دو لے جائے گا اس کو ٹیسٹ کروانا اس کے بعد آپ نے اپنا آر ڈی گارڈ اس کی فوٹو کوپی لے کے جانے ہیں تو ہمارے پاس کتنی پانچ چیزیں ہوگی چھٹی چیز ہمارے پاس کیا ہوگی آپ کسی کلرڈ آہ جو فوٹوز ہیں وہ آپ نے لے کے جانے ہیں اور ساتھویں چیز وہ پہلے والے کے اندر ہی آگیا تھا ایچی سی کے طرف سے آپ کی جو ڈگری ہے وہ ویریفائی ہونی چاہیے یہ ایچی سی کا آپ اس کی آن لین اپانٹمنٹ لینے یوٹیوب پہ دیکھنے آپ کو مل جائے گی تو یہ آپ نے ویریفائی کروانا ہے اچھا یہ چیزیں ہوگی آپ کی ڈاکیمنٹس کے حوالے سے میں اس کی الگ سے دوبارہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ کیا آپ جو نہ وہ کس طرح اس چیز کو جو نہ آہ کور کر سکتی ہیں آگے جی ہمارے پاس الیجیبیلٹی کنڈیشن کے اندر اب اور باقی چیزیں جو نہ ہماری رہ گئی ہیں وہ اب میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں گا ہمارے پاس جو باقی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اب غور سے آپ نے اور دیکھنا ہے کہ الیجیبیل ہیں کون کس کس ڈپارٹ مالی آہ ڈپارٹمنٹ والی جو ہیں وہ انہوں نے کیا ہوا ہے چلیں جی ہم اس کو تھوڑا سا آہ کر دیتے ہیں آہ باقی یہ جو آہ یہ والا لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ایج کے بارے میں لکھا ہو جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ٹونٹی ایٹ اب جی کوپس آف انجنیننگ کے اندر کون کون سی گلز اپلائی کر سکتی ہیں صرف وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے جیو انفرمیشن انفرمیٹک انجنیننگ کی ہوئی ہے اور بی ای کیا ہوا ہے اور اگر ہم سگنلز کی ہی بات کریں تو اس میں الیکٹریکل ٹیلی کوم انجنیننگ پریفرابی آہ کون سا پریفر ایМ ایس ای greatly مالوں کو پریفر کیا جائے گا اگر ہم الیکٹریکل اور میکنیکل انجنیننگ کے ہی بات کریں تو بی ای ان میڈیکل بائیو میڈیکل انجنیننگ والی اپلائی کر سکتی ہیں آگے ہمارے پاس کوپس آف ڈا سیگنلز ہے اور الیکٹریکل میکنینکل انجنیننگ ہے اس کے اندر بی اے سوفتو انجنئننگ پریفرہ بلی ایم میس ان کمپیوٹر سائنس اور بی ایس انفرمیشن سیکیورٹی اس حیبر سیکیورٹی والے جو انہیں وہ اس میں اپلای کر سکتے ہے اب جنہوں نے ایم میس ان کمپیوٹر سائنس کیا ہوا یا بی ایس بغیرہ کمپیوٹر سائنس کیا وہ بھی اس کے اندر اپلای کر سکتے ہیں سوفتو انجنئننگ کی جگہ اور اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے اوی ایشن ان کا دپارٹمنٹ اور اس کے اندر ہمارے پاس اہرو سپیس میٹینکل انجنیرنگ بھی ان ایو اونکس ایک سوار اییر لینکل انجنیرنگ والی اپلائی کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکس ٹائل انجنیرنگ والی بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور پھر ایجوکیشن کوبس جس میں کافی کانایٹس اپلائی کرتی ہیں انگلیش اور بی ایس میت یہ والے جوہرم اگلز اس کے اندر اپلائی کر سکتی ہیں اب یہ جو ڈسیپلن میں نے آپ کو سارے دکھائے ہیں یہاں پر اس کو آپ جنب غور سے دیکھ لیجئے ان ڈسیپلن کے علاوہ کوئی بھی کینی ڈیٹ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ والی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جتنے بھی ڈسیپلن ابھی ہم نے ون بائی ون دیکھے ہیں یہ سارے کے سارے صرف یہ ایک سرکل کی طرح ہے limited boundary ہے اور اسی کے اندر ہی آپ نے رہ کر اپلائی کرنا ہے اور اگر ہم بات کریں باقی آپ کے criteria کی اور اب بھی یہ بھی آپ نے جنب ادحان سے دیکھنا ہے ان eligibility condition کے اندر آپ اگر پوچھنا چاہیں جی ان کا کیا مطلب ہے تو بڑا سیمپل سا اس کا جنب مطلب بنتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بس elaborate کر دیتا ہوں اگر کسی نے دو دفعہ ایسس بھی دیا ہوئے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتی کوئی medically unfit ہو گئی ہے انہوں نے کسی forces کا apply کیا تھا اور بعد میں medically unfit permanently کر دیا گیا temporary والی کر سکتی permanent والی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ باقی نیچے یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کسی بھی institution government کا یا forces کے اندر یہ وہاں پر جانب جائننگ تھی اس کے بعد آپ نے کوئی policy کو violate کیا اور آپ کو debarred کر دیا گیا مواطل کر دیا گیا کسی بھی institution سے اور وہ آپ record ابھی تک موجود ہے آپ کا تو اس وجہ سے آپ apply نہیں کر سکتی بس سیمپل سائز کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد جو نا وہاں آگے چلتے ہیں اور کچھ چیزیں یہاں پر فردر دیکھ لیتے ہیں registration and preliminary selection جو ہمارے پاس third number fourth number والا اب اس کو دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر جو نا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بس اتنا اسے بتا دیتا ہوں اس میں یہی لکھا ہوئی ہے جو آپ کے نیچے یہ والے آپ کے ساتھ جو ہوا یہ والے لکھے ہوئے ہیں جوان پاک army.gov.p کے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے آن لائن جو نا وہ registration کرنی ہے یا کسی بھی recruitment center کے اندر جا کے جو نا وہ registration کروا سکتی ہیں مطلب اگر آپ کے پاس کچھ center ہے آپ وہاں پر جا کے اپنے documents وغیرہ سارا کچھ بتا کے اپنی registration کروا سکتی ہیں یا یہاں پر یہ online جو نا www.joinparacarmy.gov.p کے جس پہ ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس پہ آپ apply کر سکتی ہیں تو میں یہی recommend کروں گا آپ گھر بیٹ ایزی ہو کے جو نا کر دے اس کے بعد وہ کہتا ہے جی آپ کا intelligence کا test ہوتا ہے return test ہوگا سب سے پہلے وہ computer پر ہوگا کوئی page پر نہیں ہوگا جس میں verbal non-verbal اور academic ہوتا ہے اگر آپ intelligence پاس کرتے ہیں اس کا میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیا سلبس ہے کیا pattern ہے اور کس کس طرح کی questions آتے ہیں اور اس کے بعد جی پیری لیمینری آپ کا medical test اسی دن جب آپ کا return test ہوتا ہے نا return سمراد آپ کا جو computer پر initial test ہوگا اسی دن پھر آپ کا medical بھی ہو جائے گا آپ کو الگ دن میں نہیں جانا پڑتا اور اس کے بعد جو candidate pass کر جائیں گی پھر ان کو physical test test کی date ملے گی physical test کے اندر ایک test ہوتا ہے جس میں ہم running کہتے ہیں اور one point six kilometer one mile آپ کو run کرنا پڑتا ہے in fourteen minute کے اندر اور اس کے بعد جی آپ اگر یہ سارا کچھ pass کر لیتی ہیں پھر آپ کو ISSB کا form submit کروانا ہے ISSB کا جو form ہے وہ submit کروانے کے چالیس دن کے اندر آپ کو ISSB کا call letter اور call receive ہو جائے گی تو پھر آپ اپنی جو ساری کی ساری ہیں ابھی چار days کی آپ کی four days کی ISSB ہوگی وہ پھر اپنی جو ایس بھی دینے جائیں گی اب ان کا جو center وغیرہ وہ گجرہ والا یا ملیر وغیرہ جو ان کا بنے گا ہے لیکن جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا وہی آپ کا جو نا وہ choose کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ آپ کی یہاں پر میں نے procedure guide کر دیا آگے جی further selection procedure پر اگر میں جاؤں یہاں پر بھی کچھ جو نا candidates کچھ questions کرتی ہیں اب اس کے اندر نا bond کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب select ہو جاتی ہیں تو آپ کو جو نا وہ کیا duty وغیرہ ہوگی یہ detailed medical examination of candidates recommended by interservice selection board اگر آپ یہ سارا کچھ پاس کر جاتی ہیں پھر آپ کا ایک final medical بھی ہوگا ویسے interview بھی ہوتا ہے وہ ویسے ادھر ہی ہو جاتا ہے cmh جو آپ کا combined military hospital cmh اس کے اندر آپ کا یہ ہوگا اور اس میں candidate who recommended by the interservice selection board will call for interview by general headquarter ghq کے اندر آپ کا interview بھی ہوتا ہے final اور final selection will be made at general headquarter ghq on the basis of the candidates overall performance اب آپ کی overall جو performance ہے ڈگری کا بھی کچھ نہ کچھ aggregate بنتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو initial test تھا ایکڈیمک تھا interview تھا physical تھا medical تھا یہ ساری performance دیکھنے کے بعد final آپ کا merit بنے گا اور پھر merit کے اندر جانا وہ آپ اپنی joining دیں گی اب joining کے اندر جانا وہ اور بھی چیزیں یہاں پر documents وغیرہ تو ہم نے دیکھ لی ہیں اور اس کے علاوہ جی ہم اور کچھ چیزیں یہاں پر دیکھ رہتے ہیں end والا additional information کے اندر آپ آجائیں additional information کے اندر انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے ویسے پہلے دیکھا نہیں ہے اب اس میں کچھ training کے بارے میں لکھا ہوا چیزیں چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں آپ کو clear ہو جائیں apply کرنے سے پہلے ہی apply کے بعد بھی اب military training ہوتی ہے آپ کی جی six month تک پی ایم اے کے اندر پی ایم اے کاکول کے اندر جس کو پاکستان military academy کہتے ہیں six month کے بعد پھر آپ کا یہ bond کا جو ہے نا وہ sign ہوتا ہے جس میں آپ نے پیریڈ ایک sign کرنا ہوتا ہے seven year کا آپ اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو extend کر سکتی ہیں permanent آگے پھر نا آگے آپ کی promotion وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو ویسے آپ finally selected candidates will be required to sign a bond to serve the Pakistan army for the minimum period of the seven years minimum آپ maximum میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس کو maximize بھی کر سکتی ہیں the capability of bond will commence on the successful completion of the basic Pakistan military academy کاکول باقی جی آپ کی application forms وغیرہ یہ ہم نے پہلے discuss کر لیا ہے یہ سارا جی کچھ eligibility criteria تھا جو ہم یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ apply کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے otherwise ہے وہ آپ rejection کا باعث بن سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے باقی سارا course وغیرہ کا یہ دیکھ لیا تھا ہر ایک چیز اگر پھر بھی کوئی query ہے تو آپ وہ inbox میں پوچھ سکتی ہیں comment box میں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو rejection ہے یا جو issues بنتے ہیں cani layers کے وہ یہ بنتا ہے ایک تو documents کا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میرے documents complete ہیں ہی نہیں اور دوسرا ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جو grade D اور C کا چکر ہے اس میں کیا ہے division جو ہے third division والا تو apply کر نہیں سکتا second division ایک acceptable ہے اور پھر آپ کی degrees پہ بھی depend کرتا ہے آپ کی چار degrees ہیں تین ہیں یا پانچ ہیں کیونکہ پانچ بھی تو ہو سکتی ہے نا ایٹرک ہے انٹر ہے بی اے ہے اور اس کے بعد آپ کا ایم اے اور پھر آگے آپ نے کچھ جو ہے نا وہ کیا ہو تو اس لیے آپ نے یہ دھیان سے دیکھنی ہے چیزیں اور ایج کے بارے میں candidates جو نا وہ آپ graduation کر گئی ہیں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ candidates آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ ایج جو ہے میری میری 25 ہے کہ میں apply کر سکتی ہوں میری 22 ہے کہ میں apply کر سکتی ہوں میری 26 ہے کہ میں apply کر سکتی ہوں بار بار بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ اٹھائی سال maximum maximum سمجھتے ہیں نا پی جو end point ہے اس سے پہلے آپ ایک سال کی ایند اپلائی کر سکتے ہیں مطلب اب ظاہر اگر graduation آپ نے کی ہے تو بائیس سال تقریباً ہو جاتی ہے ایسے بندے کی کس بائیسا تو graduation کے بعد apply کرنا ہے تو ایج automatically آپ کی جو ہے نا وہ بائیس ابا بھی بنے گے لیکن اٹھائی سے کم ہونے چاہیے اٹھائی سے زیادہ exceed نہیں کرنی چاہیے تو جی باقی یہ ہے کہ اگر آپ آپ نے یہ اس کورس کو پورا preparation کرنی intelligence کی اور کچھ ڈیمی کی بھی help چاہیے ہوگی تو وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا وہ لازمی جوائن کیجئے آپ کی جو preparation ہے وہ انشاءاللہ اچھے سے ہو جائے گی اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی منٹی post نہیں ہے آپ graduation کے بعد ایجا captain جو ہے جو کہ CSP officer کے equal ہوتا ہے جیسے یہ آپ کی posting ہوتی ہے اللہ آپ سب کو کامیاب کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ